ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لئے قیل اللہ کرنے کے لئے گئے اور پہلے صحابہ کرام کے ساتھ تلوار ہوا کر دی تھی تلوار ہر وقت تلوار اور دشمنوں سے لڑنے کے لئے تیار جہاد کرنے کے لئے تیار ہر صحابی کے پاس تلوار ہوا کرتی حضور علیہ السلام کے پاس بھی تلوار تھی تیلوری کا وقت آیا دو پہلے کا وقت تھا ایک درخت کے نیچے میرے محبوب آرام کرنے کے لئے پہنچے تلوار کو نکالا دلخت پر لٹکا دیا تلوار کو نکالا درخت پر لٹکا دیا صحابہ کرام تھوڑا دور ہٹ کر آرام کرنے لے گئے میرے محبوب تنہیں تنہیں ایک درخت کے نیچے ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں تنہیں تنہیں ساتھ میں صحابہ بھی تھے ذرا تھوڑا سا ہٹ کر کہیں میرے محبوب کے ساتھ سو جائیں گساقی نہ ہو جائیں ہماری آواز سے میرے محبوب کو تغلیف نہ ہو ہماری پاؤں کی آواز سے میرے محبوب کو تغلیف نہ ہو اس وجہ سے صحابہ کرام دوسرے درخت کے سائے میں آرام کرنے لگے ایک درخت کے سائے میں تنہیں تنہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں تلوار کو نکالا اور لٹھا دیا ایک نگالی پر تلوار کو لٹھا دیا دشمن آ گیا حضور علیہ السلام کا دشمن آیا تلوار کو اٹھایا جیسے تلوار کو اٹھا کر میرے محبوب پر واہ کرنے والا تھا میرے محبوب کی آنکھ کھل گئی حضور علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم درے نہیں گھاڑائی نہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل نہیں ہوا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے دشمن موقع غنیمت جان کر تلوار کو اٹھایا اور میرے محبوب سے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا تجھ کو کون بچانے والا ہے بتا تجھ کو کون بچانے والا ہے دشمن کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور وہ کس سے پوچھ رہا ہے میرے محبوب سے پوچھ رہا ہے اور کیا پوچھ رہا ہے بڑے پس صاححانہ الفاظ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تجھے قوم بچانے والا ہے میرے مہبوب نے بڑے اتمینان کے ساتھ کہا اللہ بڑے اتمینان کے ساتھ کہا اللہ بڑے اتمینان کے ساتھ کہا اللہ جیسے ہی دشمن نے یہ جملہ سنا اللہ کا جملہ سنا ہت کاپنے لگ گئے جسم کے اوپر لرزہ تاوی ہو گیا گھبراہت کے ساتھ تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی زمین پر گر گئی میرے محبوب بڑی جرت کے ساتھ تلوار کو ہاتھ میں اٹھایا اور دشمن کو مقاطب ہو کر کہنے لگے بتا تجھے کون بچائے گا وہ تھا غیر مسلم وہ تھا کافر وہ تھا غیر مسلم وہ اللہ کو مانتا نہیں تھا میرے محبوب نے تلوار کو اٹھایا اور دشمن سے کہنے لگے بتا اب تجھے کون بچائے گا دشمن تو اللہ کو مانتا نہیں تھا فوراً میرے محبوب کے قدموں میں گری گیا اور کہنے لگا اے میرے محبوب آپ کے علاوہ مجھے کوئی نیکی بچا سکتا سب سے پہلے مجھے ایمان میں داخل کر لو ایمان میں داخل کر کے اسے مسلمان کر دیا ہے